آنے والے ٹائم کے اندر فائیو ٹریلین کے بننے گی شاید جتنی بھی ہے ان کے پاس اکانومی ان کے اندر کے حالات جو ہے نا وہ بلکل تضبط ہیں بلکل بیکار ہیں جو ہو رہا ہے ادھر پاکستانی مسلمانوں سے بھی زیادہ خوش ہے نہیں تسب کی بیس میں کتنے مسلمان شہد ہوئے ہیں یہاں پر جو ہو رہا آپ اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کر رہے ہم یہ بتائیں یہاں پہ مسلمان مسلمان کو گاڑ رہے کس لیے پیسوں کے لیے ہم سے زیادہ طاقتور ہیں نہیں ہمارے دلوں میں جو جو چیز ہے نا ہم سے وہ طاقتور نہیں ہے ہمارا جذبہ جو ہے نا وہ اوپر ہے وہ کیا مقابلہ کر سکتے ہیں جن کی ان کی اکانومی آپ دیکھیں گے ان کے پاس جو ریزرو ہیں 600 بلین ڈالرز کے ان کی اگر میں آپ کو جی ڈی پی بتاؤں 3.8 ٹریلین ڈالرز کی جی ڈالرز بلکل ایسے میں تھوڑا سا میں بھی اتنا جانتا ہوں بلکل ایسے یہ بھئی کٹ دی جائیں گی شاکھیں ہر تناور پیڑ کی فصل تازہ اچھے بیجوں کی جلا دی جائے گی خون پیلے گی میرا ایک دن بلوغت کی بلا مجھ کو میری ہوش مندی کی سزا دی جائے گی ایلیمنٹ پہ اتنے آگے چلے گئے ہیں تو کیا ہماری یہ علاق کیسے ٹھیک ہوں گے کیا ہم ان کے مقابلہ میں کھڑے ہو سکتے ہیں مقابلہ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے اب بھی طاقتور ہیں ان سے ہاں جی انشاءاللہ تاقت بار رہیں گے پٹرول ہی دیکھ رہے ہیں کتنا پڑ گیا 3.300 لیٹر ہو گیا 3.300 لیٹر ہو گیا وہ دکھیں کھانے پینے کی چیزیں کہاں چلے گئی ہیں سر ایک طرف یہاں ہمارا یہ حالہ دوسری طرف ابھی ترکی کی میڈیا نے یہ انانوسمنٹ کی اپنے میڈیا سے ایک ریپورٹ جاری کی ہے بتایا کہ آنے والے ٹائم کے اندر آپ کا پڑوسی ہمارا ہندوستان سپر پاور بنے گا آنے والے ٹائم کے اندر ترکی یہ ڈیکلیئر کر رہا وہ بتا رہا کہ جس طرح سے ان کے ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے جس طرح سے وہ اپنے عوام کو ریلیف دے رہے ہیں جس طرح سے پٹرول ان کا 90 رپیہ ہے پاکستان کے اندر 3.500 رپیہ ہے ان کی جو خالی ایٹی ایکسپورٹ بھی وہ 320 بیلین ڈالرز کی ہے آپ مجھے بتائیں کہ جہاں پر وہ اتنے ڈیویلیمنٹ کی طرف جا رہا اتنے ترکی کر رہا دنیا کی میڈیا بتا رہی ہے کہ وہ سپر پاور بنے گا کیا کہنا چاہیں گے وہ کیسے ڈیویلیمنٹ کی طرف جا رہی ہے وہ تو اپنی حکومت کی طرف جا رہے ہیں ہم بھی اپنی حکومت کی طرف نیچے کی طرف جا رہے ہیں اور ہم کہاں جائیں گے ہمیں بھی ترکی مل رہے ہیں پہلے آٹا کتنا تھا گی کتنا تھا ہمارے حکمران ہی اللہ خیر کرے کیا کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں اللہ ہی بہتر کر دے سکتا ہے ان کے لئے ہمارے دلوں میں جو جو چیز ہے نا ہم سے وہ طاقتور نہیں ہے ہمارا جذبہ جو ہے نا وہ اوپر ہے وہ جذبے سے روٹی کھا سکتے ہیں نہیں روٹی تو نہیں کھا دے وہ تو اللہ تعالی مولت چلا رہا ہے جذبہ ہمارے میں اتنا زیادہ ہوتا تو کیا وہ جذبہ ہم تعلیم میں یوز نہ کر لیتے کیا ہم وہ جذبہ پیٹرول کی قیمت کم کرنے میں لگا دیتے کیا وہ ہی پیٹرول کی کیا ہمارے جذبے کو ہم ایجوکیشن میں لگا لیتے ہم اس لیے تو دین دنیا سے دور ہے نا پڑھائی سے دور ہیں دین دنیا دین سے دور ہوں گے تو یہی کچھ ہوگا نا اللہ تعالی دلوں کے مور لگا دیتا ہے جتنا مرضی کریں گے تو آپ کو اچھے برے کی بچانی نہیں ہوگی کیا کہنا چاہیں گے انکل آپ کیا ہندوستان ہم سے زیادہ طاقت بار ہے اس کے حکمران اپنے ملک سے وفادار ہیں اچھا زبرد اس بات کیا آپ نے کیا لگتا کہ ہمارے وہ حکمران ملک سے وفادار کب ہوں گے ہمارے حکمران جو ہے وہ نظر کچھ اور آتے ہیں حقیقت میں حکمران کچھ اور لوگ ہوتے ہیں کیا یہی نظام چلتا رہا تو کوئی بھی ملک ترقی کر سکتا جن ملکوں میں حقیقی جمہوریت موجود ہے وہ ممالک ترقی کر رہے ہیں جہاں بھی جمہوریت ہے اور جہاں عامریت ہوگی ڈکٹیٹرشپ ہوگی فرشتے حکومت کریں گے تو وہاں ایسے ہی ہوگا سر آج ترکی کے میڈیا نے بھی انانوسمنٹ کر دی کہ ہندوستان آنے والے چند ٹائم کے اندر وہ سوپر پاور بن جائے گا ترکی برادر اسلامی ملک ہے کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی یہ بیان سے آپ ایگری کرتے ہیں ترکی کے عوام نے اپنی ڈکٹیٹرشپ سے جنگ لڑی ہے اور جنگ جیتی ہے اس لیے ترکی حکومت ترقی کر رہے ہیں اور یہ انانوس کر رہے ہیں کہ ہم زبال پذیر ہیں چونکہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہم پر حکمرانی کر رہی ہے ترکی اعلان کیا کہ ہندوستان بنے گا ترکی نے یہ انانوسمنٹ کیا ترکی نے انانوس کیا حقیقت بیان کیا حقیقت بیان کیا کیا ہمیں بھی حقیقت پسند ہو جانا چاہیے حقیقت پسند ہو کر کیا ہمیں آج پڑھو اس کے ملکوں کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے کا ٹائم آیا کی نہیں آیا اصل میں ہمارے ملک میں دو تین ادار مقدس ہیں جن کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی وہ اس میں ملٹری ہے فوج ہے آرمی ہے عدلیہ ہے پارلیمنٹ ہے ان سب کو پالنے والے بے توکیر ہیں یہ مقدس ہیں ہم غیر مقدس ہیں کیا ہم آہ وہ بادشاہ وہ مالک اور ہم گلام ہیں گوام ساری یہاں پہ جتنے بھی قوانین ریج ہیں وہ انگریز کے بنائے ہوئے ہیں وہ ہم پہ حاکم آئے تھے انہوں نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو جتنا سٹرونگ کرنا تھا وہی سٹرونگ اسٹیبلشمنٹ ہم پہ مسلط ہے ہم محکوم ہیں وہ حاکم ہے یہی فرق ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملک ہر ایک سیکٹر کے اندر ڈیویلیمنٹ کی ڈیویلیمنٹ پہ ہر ایک چیز کو آپ دیکھیں گے آئی ٹی ایکسپورٹ کر کے تین سو بیس بیلین ڈالر کماتا ہے ایپل وہاں پر ہے ہر ملک کے اندر سی اوز انڈیان لگے ہوئے ہیں بڑی بڑی کمپنیز کے سر ان کے ترقی کے پیچھے کے کیا رازہ ہے کیا ہم بھی ان کے جیسے ترقی کر سکتے ہیں انہیں والے ٹیم کے اندر یہاں پر تو ہم مانتے نہیں کہ ہم میں جذبہ بڑا ہم ان سے کئی گناہ آگئے ہیں کیا حقیقتی طور پر ہم ان سے آگئے ہیں میں نے پہلے ارز کیا ہے کہ جب پاکستان آزاد ہوا اور ہندوستان آزاد ہوا ہندوستان نے فل فور جاگیرداری نظام کے خاتمے کا اعلان کیا اسی طرح سے ان تمام تر جاگیردار ہمارے پاکستان میں آگئے ہیں اور میں نے پہلے ارز کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو ذہین لوگ ہیں سمجھا جاتا ہے کہ یہ قوم کو آگے لے جا سکتے ہیں ان کی ٹانگیں کھیش دی جاتی ہیں انہیں قتل کر دیا جاتا ہے عدالتی قتل بھی ہوتا ہے دھماکوں سے بھی اڑایا جاتا ہے سر آج مسلم جتنی بھی کنٹریز ہیں آپ دیکھیں گے بیلٹ آن روڈ انیشیٹیو کے اندر جتنے بھی میڈل ایس ساری میڈل ایس نے آج جو کشمیر ہے کشمیر کو بھی انڈیا کا ڈیکلیر کر کے ایک میپ جاری کر دیا ہے پوری دنیا آج پاکستان بھی حران ہے کہ ترکی تو برادر ملک ہے یہ کیسے ہو گیا یہ کیسے ہو گیا کٹ دی جائیں گی شاکھیں ہر تناور پیڑ کی فصل تازہ اچھے بیجوں کی جلا دی جائے گی خون پی لے گی میرا ایک دن بلوغت کی بلا مجھ کو میری ہوش مندی کی سزا دی جائے گی زبردست ہو گیا سر آپ نے تو کیا بیان کیا شیئر میں ہب آہستہ آہستہ ہمارا یہ بھی بھرم ٹوٹا جا رہا ہے کہ بھائی ہم اسلام کے قلعہ پاکستان سے دنیا کے فیصلے مسلمان ملکوں کے فیصلے ہوں گے تو سر یہ بھرم ہمارا ٹوٹا جا رہا ہے تو کیا ہم اپنے پر دیانی کر رہے تو کیا مسلم کنٹری مل کر ہمیں بچائے گی جب تک ہمارے ملک کے اندر غیر ملکی گماشتیں موجود ہیں ہم زوال کی طرف چلے جائیں گے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم پہ جو حکومران حقیقی حکومران موجود ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں یہ علمیہ ہے باہر جو ملک جو چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں اس ٹیم تقریباً سو تقریباً آپ دیکھیں کہ پچیس لاکھ سے زیادہ نوجوان اس ملک کا سرمایہ ملک چھوڑ کر باہر جا رہا ہے اور یہاں پر ہمیں بورڈ پر بینر پر لکھ کر دیا جا رہا ہے کہ یہ وطن تمہارا ہے تمہیں پاسوبان اس کے یہ وطن ہمارا رہ چکا ابھی یہ فریب ہے فریب دیا جا رہا ہے یہ انہی کا ملک ہے جن کے احساسے باہر ہیں یہ انہی کا ملک ہے جو رٹیر ہو کے باہر چلے جاتے ہیں وہ ججز ہوں وہ جرنیل ہوں وہ سیاستدان ہوں اور مجبور مقہور عوام جو ان کی جیبیں بھرتی ہے ان کو لباس مہیا کرتی ہے ان کو جوتے مہیا کرتی ہے ان کو اسلام مہیا کرتی ہے ان کی پینشنیں دیتی ہیں ان کے بچوں کی تعلیم اور سیکورٹی کا مندوبست کرتی ہے وہ بے تحقیر اور بے عزت وہ لوگ یہیں رہ جاتے ہیں یہی مر جائیں گے تو کیا لگتا ہے کہ ابھی آپ کو مسئلے سارے کیسے حال ہوں گے آپ بتائیں کہ چائنہ کے علاوہ ہمارے ریلیشن پاکستان کے ریلیشن کون سے ملک کے ساتھ بہتر کی ہیں ہم نے آج تک افغانستان وہ ہمارے اگنس بنگلہ دیش ہمارے اگنس ایران ہمارے اگنس ہر کوئی ہم کیا کرنا چاہے ہیں سب سے بگاڑ کے ہم امریکہ کے کہنے پر چل رہے ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ چینہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں کبھی اس بدنامی کا داغ نواز شریف کے ماتھے پر لگتا ہے اور کبھی اس بدنامی کا سہرہ جو ہے وہ عمران خان کے ماتھے پر باندھا جاتا ہے بہت اچھا لگا سر آپ سے بات کر کے بڑا ہی مزا آیا تینکیو سو والیکم اسلام سر کیسے ہیں اللہ کا شکر نام آپ کا امتیازن کیا کرتے ہیں پینڈ کا کام پینڈ کا کام کرتے ہیں زبردست ہو گئے سر بات کرنے کا پرپس یہ ہے کہ ابھی حیران کو نے خبر نکل کر آ رہی ہے ترکی کی میڈیا کے اندر سے سر ترکی نے ڈکلیر کر دیا ترکی کی میڈیا نے بتا دیا کہ آنے والے ٹائم کے اندر چائنا سپر پاور نہیں بنے گا آنے والے ٹائم کے اندر جو سپر پاور ہوگی ایشیا کے اندر وہ انڈیا ہوگی کیا اتفا کرتے ہیں اس بات سے بلکل میں اسی حقیقت یہی بات ہے بلکل آنے والے دنوں میں یہ انڈیا جو بہت آگے جا رہا ہے اور ہمارے لئے شرم کی بات ہے کیونکہ ہم کچھ نہیں ہمیں انڈیا سے سیکھ لینا چاہیے کام ہم ہمارے ہم سائے بیٹھا ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہم اب بھی ادھر ماشاء اللہ جو جو حالات ہمارے جو ہم کر رہے ہیں عورتوں کو اٹھا رہے ہیں بچوں کو اٹھا رہے ہیں کیا کیا میں کہوں اب جو ہم پہ حکومت کرنے والے وہ خدا یاشیاں باہر جا کے کرتے ہیں لندن بیٹھا ہوا کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے ہمارے جرنیل کرنیل سارے جو جو بھی بڑا ہوتا ہے وہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے اور غریب جو غریب تر ہوتا جا رہا ہے وہ ترقی میں وہ ترقی میں دنیا میں پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں ہم یہاں پر دشمنیوں سے نفرتوں سے ہم نفرتوں میں بلکل ایسی ہی ہو رہا ہے تو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کیا انڈیا ہمارے واقعے میں ہی دشمن ہے جو کہ ہمیں بتا ہے ہمارے دشمن نہیں ہے یہ جوڑ 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 ہمارے دشمن سب سے بڑا ہماری یہ جو ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ یہ وہ جو سیاستہ نہیں ہے ہمارے دشمن ہیں کہ ہمارے دشمن وہ انڈیا والے بلکل بھی نہیں ہیں یہ جوڑ جوڑ کہا جاتا ہے یہ تو ہمیں بتاتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے ان کے ان کے خلاف ہم نے جنگیں تیار کرنی ہے ایٹی فائی پرسنٹ ہم دے رہے ہیں ڈیفنس پر نہیں نہیں یہ سارا جوڑ ہے وہ صرف کھانے کا بانہ ہے صرف وہ کھا رہے ہیں ہمیں لوڑ کے سارا پیسہ ہمارا وہ یہ عدلیہ سارا کہی جاری مقابلہ کر سکتے ہیں ان کا جن کی ان کی اکانومی آپ دیکھیں گے ان کے پاس جو ریزرو ہیں چھے سو بلین ڈالرز کے ان کی اگر میں آپ کو جی ڈی پی بتاؤں تری پوٹ ایٹ ٹریلین ڈالرز کی جی ڈی پی بلکل ایسی میں تھوڑا سا میں بھی اتنا جانتا ہوں بلکل ایسی ہے بھائی وہ ہمیں اللہ پاک کو ایسا کو نیک آدمی دے دے گا تو شاید ہم بھی ان کے برابر کھڑے ہو جائیں ان کی ترقی کرنے یہ کیا رہا ہے لگنی را ایمانداری انصاف ادھر ہم تو کہتے ہیں مسلمان ہمیں ہم تو انصاف کرتے ہیں نام کے مسلمان ہیں بھائی کہاں مسلمان ہم نے تو یہ بس صرف جنت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہم نے کہ ہم مسلمان ہیں ہم پکے جنتی ہیں وہ اتھیار ہے ہمارا ایمان یہ ہے لیکن وہ بھی ہمارے سے نکلتا جا رہا تھا کیونکہ ہم ہاتھ چیز میں بھائی مانی کرتے ہیں ہاتھ چیز میں ہمیں وہ جذبہ جوانا وہ نکلتا جا رہا ہے مسلمان مسلمان کا تو بھائی تو آیا لیکن آج کے دور میں یہ بھائی ایک دوسرے کا دشمن بنا ہو ہے دوسری بھائی کے ملکوں میں میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے پاکستانیوں سے بات ہوتی ہے جو بھائی رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی پاکستانی کو کاٹ رہا لیکن ہندوستانی ہندوستانی کا بھائی بنتا ہے یہی بات ہے نا وہ انسانیت کے طاعت کہتے ہیں ہم تو مذہب اتنا افضل ترین مذہب ہے وہ کسی نے سوچا ہے نا کہ ہم سے آگے نکل گئے بھائی وہ ہم سے آگے نکل گئے یقین کریں اللہ کہ ان کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے ہمارے نبی کو وہ مانتے نہیں ہے پھر بھی دیکھیں جو جو کام ہم نے کرنے تھے وہ کر رہے ہیں اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ مسلمان آپ کا اللہ کو اس سے فرق بڑتا ہے کہ آپ کتنے اماندار ہیں آپ کتنے وعدے کے پکے ہیں حقوق و عباد اللہ کی ذات نے سب سے زیادہ دور حقوق و عباد پہ دیا ہوا ہے مطابق اسلام سب سے عظیم عظیم ہے لیکن کیا کریں اسلام والے نہیں عظیم جو اسلام کے ماننے والے انساءل ہے کہ دیکھنے اگر یہ بات ہوتی نا قرآن مجید کھولے دیکھیں اللہ نے جتنی بھی قوموں پہ عذاب آیا ہے مجھے بتائیں کہ ہم کیا یہاں پر انسانوں کو حقوق دے رہے ہیں نہیں ادھر بلکل ہمیں آپ انسانوں کو تو چھوڑیں کیا مسلمانوں کا مسلمانے کا حقوق میں ادھر تو انسانیت نام کی چیز ہی نہیں ہے بھئی ادھر تو انسانیت کا پتہ ہی نہیں ہے یار ادھر انسانیت کہاں ہے آپ مجھے بتائیں آپ ایک بات کا جواب دیں گے مائنڈ کیے بغیر مائنڈ کیے بغیر ایک بات کا جواب دیں گورنمنٹ سے ٹکر کون لے سکتے ہیں اس وقت گریب بندہ ایک دھیاڑی لگتی ہے بال بچوں میں کیا کمائے کیا کھائے اگر گورنمنٹ کے خلاف جاتے ہیں تو پولیس آجاتی ہیں پولیس آجاتی ہیں لاتھی چارج ہوتا ہے بھاگنا پڑتا ہے گریب بندہ مزدور بندہ کہاں کونسی جنگل کا قانون ہے بلکل پاکستان میں جنگل کا قانون چالے لیکن امید ہے انشاءاللہ امید نہیں بلگے امید اللہ پہ نہیں یقین ہونا چاہیے امید نہیں بھئی یقین ہونا چاہیے اللہ پہ یقین ہونا چاہیے پر یقین کے ساتھ انسان کو اپنے اپنی حرکت اپنے عمال بھی ٹھیک کرنے پڑے گے ہمیں اس طرح سے تیاری کرنے پڑے گی کہ آنے والے ٹائم کے اندر ہم ڈیویلیمنٹ کریں بلکل جانا چاہیے ہمیں اس طرف سوچنا چاہیے جنریشن نے پوچھے کتنی تلیم ہیں کیا تو کیسے پڑھ رہے ہیں یہ اگر پولیس تنخواہ لے رہی ہیں وہ ہماری ٹیکسوں میں سے جا رہی ہے بجلی کے بل کتنے آ رہے ہیں کون بھر رہے ہیں کن 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 لوگوں میں سے نکر رہے ہیں مزدور بندہ دھیاڑی لے کے جاتا ہے پندرہ سو ہزار بارہ سو روپیہ بارہ سو میں وہ کیا اپنا گھر چلا سکتے آج کے آج کے دور میں لوگ اگر چور نہ بنے ڈکیتیاں نہ کریں تو کہاں سکھائیں گے کسی نظام میں ہم چلے جائیں انصاف کے نظام میں چلے جائیں ہم پولیس ٹیشن چلے جائیں یقین کریں جدر جائیں وہ سمجھنے کے گند ہی گند ہے ہمارے میں چاہاں پر انصاف نہ ہو وہ معاشرہ ترقی کرتا یا آگے سرواز کرسکتا تباہ ہو جاتا وہ معاشرہ وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے نو جو آن ہوتا ہے تو ہم بھی باہر جلے جاتے ہیں ہم تو پیشلی عمر کئی سے سمیں ہیں تاکہ ہماری کپریں نہ خراب ہوں میں اپنی ذاتی اپنے بیٹی بات آپ کو بتاتا چار مہینے خراب ہونے کے بعد دالتوں میں اپنی چار ملے جگہ نہیں لے سکا زمیدار لوگ ہیں وہ میری جگہ کیا ہوا ہے میں وہ نہیں لے سکا عدالتوں میں مجھے انہوں نے جھوٹا کر دیا وکیلوں کے ذریعے میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا جو میں پیسہ دے سکتا چار مہینے چار مہینے چار مہینے چار مہینے چالیس لاکھا پلوٹ ہڈاپ کر گئے ہمارا یہ نظام ہے کیا جس ملک کے اندر کانون نہ ہو کیا وہ ڈیویلیمنٹ کی طرف جا سکتا ہے کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے کہ ترکی کی میڈیا نہ کہا کہ آنے والے ٹائم کے اندر جو سوپر وار بنے گا وہ ہندوستان بنے گا اس بات سے آپ اگری کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں کی آئی کا پنشنر ہوں تو ہماری اب دازار ہوئی ہے تو ہم کیا کھائیں گے جبکہ پانچ ہزار چھزار میں آٹا ہوا ہے کیا ہم پتی کا بھیل کہاں سے دیں گے وہ سابن آنے والے کہاں سے ہندوستان ترقی کر گیا ہم سے کیا ہم سے زیادہ طاقتور ہوگی ہندوستان نہیں کبھی بھی نہیں ہوتا دین کے معاملے ہم نہیں ہو سکتے وہ آج اگر دین کے معاملے کو تھوڑا سائٹ پہ رکھیں مسلمان مسلمان پاکستان سے زیادہ وہاں پر ہے کہاں پر ہے چالیس کروڑ سے پینتالیس مجھے آپ بتائیں مجھے آپ بتائیں یہاں پر جو ہو رہا ہے ادھر پاکستانی مسلمانوں سے بھی زیادہ خوش ہے میں میں نے میں نے نہیں تسب کی بیس میں کتنے مسلمان شہد ہوئے ہیں یہاں پر جو ہو رہا آپ اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کر رہے ہم یہ بتائیں یہاں پر مسلمان مسلمان کو کاٹ رہے کس لیے پیسوں کے لیے امیر یہ تو بات صحیح ہے لیکن انسلمان غیر مسلم انہیں انصاف ملتا ہے یار برابری کے کوئی در نہیں ہے ڈر کے مارے ڈر کے مارے دس ہزار پر بندہ جیب میں نہیں لے کے پھر سکتا کہ کہیں یار کوئی جیب نہ کرتا صاحب ماشاءاللہ کیا میں ان کے بارے میں کہوں جیسے خانہ کعبہ کا غلاف پہنا ہوتا ہے انصاف کے معاملے میں ہم نیچے سے نیچے سے سب دوسرے نمبر پہ اندازہ لگا ہے اب بھی طاقتور ہے ان سے ہاں جی انشاءاللہ طاقتور رہیں گے ہوں گے ہم اپنے نظام کو تبدیل نہیں کریں گے سر اسلام کو بیچ میں نہ لائے کریں اسلام کو اسلام کو بیچ میں نہ لائے کریں اسلام کو اسلام میری بات سنیں اسلام دل کے اندر ہونا چاہیے آپ مجھے بتائیں ہر معاملات کے اندر ہم اسلام کو لے آتے ہیں یہاں پر نہیں نہیں یہی میں بھئی میں نے پہلے بھی آپ کو یہ مثال دی تھی کہ اللہ قرآن مجید کی کہ اللہ نے جتنے بھی عذاب قوموں پہ آئے وہ کس وجہ سے آئے ہیں ایک بھی اٹھا کے دے لیں کو روزہ نہیں ہمارا جسٹس ہمارے ہمارے جسٹس نظام بتا کتنے نمبر پر ہے ایک سو چالیس وے نمبر پر جسٹس نظام ہے ہمارا جو ہم اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بولتے ہیں یار بتائیں بتائیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر انصاف انصاف ایک سو چالیس نمبر پر جسٹس جو ہوتا ہے نا جسٹس وہ ہماری نظر میں دین سے شروع ہوتا ہے دین پر ختم ہوتا ہے دین کو فولو کرنا کرے تو صحیح جو انصاف چینج کرنے والے ہوتا ہمارا سیاسے کسی بات نہیں آئے کا بات تھا لیکن یہ کہتا ہے جو نظام چینج کرنے والا ہوتا ہے اسے جلوں میں ڈال دیتے ہیں یہ کیا ہوا جو دنیا میں نے کہا یہ دین دین والا معاملہ جو سائیڈ پہ ہم ہم باقی دنیا کا مقابلہ کریں چیزوں میں وہ بہت نولو جی میں آج ہندوستان دنیا کو بیٹ کر رہا چان پر چلا گیا وہ چان پر وہ آئی ٹی میں آئی ٹی انڈریسٹری میں اتنے کماتا اتنے کماتا جتنا سودی ریپے اپنا تیل بیز کر کماتا ہے بڑے ٹیٹوں والے جو آنا ان کی دو دو لاغ پنشن ہے سر ہم خود کریں گے جب ہم ٹکنولوجی میں کام کریں گے ایڈوکیشن بچوں کو اچھی دیں گے تو ہمارے نظام خود بدلے گا اللہ آپ کو طاقت اور عمد دیں بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے ملک میں نظام ٹیک نہیں ہوگا بہت اچھا لگا انکل آپ سے بات کر کے چھوڑری عبدالوحید کیا کرتے ہیں سر بات کرنے کا پرپس آپ سے یہ ہے ابھی ایک نیوز آئی ہے بہت بڑی نیوز جس کے مطابق نیوز آئی ترکی سے ترکی نے کہا ہے کہ آنے والے ٹائم کے اندر جو سوپر پاور بننے جا رہا وہ انڈیا ہوگا چائنا بھی نہیں ہوگا امریکہ کے بعد اب انڈیا سوپر پاور بننے جا رہا آپ کیا سمجھتے ہیں ترکی کی اس نیوز میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ نیوز ویلڈ ہو کیونکہ انڈیا کو حساب کچھ اور ہے انڈیا کیوں نہیں بن سکتا سوپر پاور انڈیا انڈیا نہیں بن سکتا ایکونومی آپ دیکھیں گے 3.8 ٹریلین ڈالر سکی ایکونومی ہے آنے والے ٹائم کے اندر 5 ٹریلین کے بننے گی شایے جتنی بھی ہے ان کے پاس ایکونومی ان کے اندر کے حالات جو ہے نا وہ بلکل تزبز ہیں بلکل بیکار ہیں ان کے ان کے سڑکوں پر عوام جو ہے نا وہ سڑکوں پر سو رہی ہوتی ہے میں نہیں مانتا یہ اگر آپ دیکھیں گے ان کے ملک کے اندر ایپل سٹور ہے ان کے ملک کے اندر جی ٹوینٹی کے میٹنگ ہوتی ہے دس بیس بڑے ملکوں کے جو پرائیب منیسٹر پریزیڈنٹ وہاں پر جاتے ہیں اور تعریفیں کرتے ہیں پوری دنیا ان کے ساتھ اٹیچ ہو کر ان کے ساتھ بزنس کرنا چاہتی ہے ان کے ایکسپورٹ اگر دیکھیں گے اگر ان کے صرف آپ آئی ٹی میں ہی دیکھیں گے ایٹ ایکسپورٹ بتا کتنا ہوں 320 ڈالر کی ان کے خالی آئی ٹی آئی ٹی ایکسپورٹ ہے تو کیا ایسا ملک جو اتنے ڈیویلیمٹ اتنی ترقی کر گیا اپنے آپ کو چینج کرتا گیا ٹائم ٹو ٹائم تو وہ بن نہیں سکتا جتنی بھی ان کے پاس جو نا ہے economy ہے لیکن وہ اگر ہم یہ کہنا کہ وہ سپر پاور بن جائے گا یہ میں نہیں ماننے والا سپر پاور کی ڈیفینیشن کیا ہوتی یہ تھوڑا بتائیں گے ماری اوڈینس کو ہاں جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ پورے ورڈ میں وہ جو ملک ہوتا ہے وہ ہر ایک کو نا وہ آنکھیں دکھا سکتا ہے وہ ہر ایک کو ایک تو ایک تو وہ کسی کو فیضیاب بھی کر سکتا ہے اور کسی کو چین بھی سکتا ہے یعنی کے اسے اپنا جو نا وہ سسٹم بھی نکال سکتا ہے یہ میں نہیں مانتا کہ یہ ان کے پاس ایسی طاقت ہوگی کھالی آئی ٹی کی بات کر رہا ہوں آپ کو تین سو بیس بیلین ڈالرز کی کھالی ایکسپورٹ ہوں ان کی پوری دنیا کے اندر بڑے اسٹم چودہ سے پندرہ ملکوں کے جتنے بڑے سی اوز ہیں وہ انڈیان بڑی بڑی کمپنیز سوٹیر کمپنیز کا سی اوز انڈیان وہ اتنے ڈیویلیمنٹ کی طرف جا رہے ہیں یہاں پر ہم کھانے کی جنگ میں لگے ہوئے ہیں یہاں پر آج کی روٹی ملے گی یا نہیں ملے گی یہ سوال ہے ہمارا وہ ڈیویلیمنٹ پر اتنے آگے چلے گئے ہیں تو کیا ہماری یہ حلات کیسے ٹھیک ہوں گے کیا ہم ان کے مقابلہ میں کھڑے ہو سکتے ہیں مقابلہ کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے ہمارے یہ حلات تب ٹھیک ہوں گے جب ہمارے جتنے بھی یہ ہمارے سیاست دن آئے ہیں ان سے جو پیسہ انہوں نے ہمارے پاکستانی عوام کا انہوں نے چھینے ہیں جو انہوں نے مراعات لی ہیں ان سے واپس لی جائیں سب سے میں نہیں کہتا یہ ایک سے تمام کے تمام سے یہ واپس لی جائیں مراعات کیونکہ انہوں نے یہ چھینی ہیں یہ پاکستانی عوام کا یہ روپیہ ہے اور یہ گورنمنٹ کا روپیہ ہے عوام گورنمنٹ اور عوام ایک اچھی تھی ہیں یہ ان کا روپیہ ہے یہ انہوں نے چھینے ہیں اور ان سے واپس لیا جائے جب یہ واپس لیں گے تو ایک دن میں ہمارا جو نا یہ ہم اگر وان نائنٹی سیونڈ پہ ہے نا نمبر پہ تو ہم یہ انشاءاللہ تالہ ٹاپ ٹین میں ہوں گے اچھا پاسے واپس لے کے آئیں گے آپ مجھے بتائیے گا پولسیز ہماری بہتر ہیں یا پھر افغانستان کی بہتر یا بنگلہ دیش کی بہتر ہیں پولسی میکرز جو ہیں وہ ہمارے پولسی میکنگ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ہمارے پولسی صحیح نہیں ہو رہی نا آپ یہ دیکھیں یہ کیا پولیسی ہے کہ پندرہ دن کے اندر اندر پیٹرول یا فیفٹی فائی روپی جو نا وہ بڑھ گیا یہ کوئی پولیسی نہیں ہے یہ تو صرف اور صرف عوام کا گلہ گھونٹ رہے ہیں بہرکس آپ دیکھیں گے بنگلہ دیش کے اندر دے لیں انڈیا کے اندر دے لیں آپ افغانستان کے اندر دے لیں وہاں پر افغانستان کی کرنسی بھی پاکستان سے زیادہ سٹرونگ ہو گئی ہے ہندوستان سے زیادہ سٹرونگ ہو گئی ہے وہاں پر ہندوستان میں بھی دیکھیں گے نبے روپے آپ کو لیٹر پیٹرول مل جائے گا یہاں پر آپ دیکھیں گے ساڑھے تین سو کیا ظلم نہیں ہے عوام پہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ دوسرا ظلم یہ کر رہے ہیں کہ ہر پندرہ دن بعد بیس دن بعد مہینے بعد بجلی کے ریٹ جو نا ریوائز کرتے ہیں اب کرتے ہیں ریوائز کا مطلب یہ اب کرتے رہتے ہیں جس سے بھی ہر چیز مہنگی ہوتی ہے بجلی سے مہنگی ہوتی ہے پیٹرول سے مہنگی ہوتی ہے یہ سارا کے سارا ظلم جنہا عوام یہ جھیل رہی ہے عوام عوام اور حکومت ایک چیزیں ہیں یہ عوام کو چاہیے کہ یہ جو ہے اس کو برداشت کرنا بند کر دیں برنہ یہ ان کے گلے بھی دبا دیں گے جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ اپنے حلا دیئے ہیں اور کیا وہ انڈیا جہاں پر اپنے عوام کو اتنی فیسلٹیز دے رہا ہے جہاں پر وہ پوری دنیا کا اسٹرم ایکسپورٹنگ ہب بنا ہوا ہے ہر چیز مینفیکچر ہو رہی ہے آئی پون آئی پون دیکھ لیں آپ ہر چیز کسی بھی چیز کا نام لیں گے مرسیڈیس تکر بی ایم ڈیو تکر ہر چیز وہاں پر مینفیکچر ہو کر باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ تو سر ایسی کنٹری کیوں نہیں سپر باہر بن سکتے جہاں پر وہ عوام کے اتنا فائدہ سوچ رہے ہیں عوام کے لیے سوچ رہے ہیں ان کی گورنمنٹ تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم صرف ایک دوسرے سے چھین رہے ہیں دوسرے سے چھین رہے ہیں